امام طبرانی المعزم الاوسط اپنی اس کتاب کے اندر آٹھ ہزار سات سو چو سٹھ نمبر پہ روایت کو نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلص صبح جلس فی مسلہ فجر کی نماز پڑی ہے اپنے مسلے پہ بیٹھے ہیں ذکر و اذکار کیے ہیں ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے جلس الناس حولہ لوگ آپ کے پاس آکے بیٹھے کسی نے سوال کیا کسی نے کچھ پوچھا کسی نے خواب بیان کیا اپنے اپنے مسائل ہیں حتی تطلع الشمس سورج کے نکلنے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا لوگ مسائل پوچھتے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ثم یدخل علیہ نسائی یہ وہ ہستی ہے جس کی ایک بیوی نہیں دو بیویاں نہیں تین یا چار نہیں ایک وقت کے اندر جب دنیا سے گئے ہیں نو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حیات تھی دو آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی نو بیویاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دنیا میں گئے ہیں اور جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے سورج نکل آیا صحابہ اکرام کے مسائل حل ہو گئے یدخلوا علی لسائیہ امراتا امراتا یسلموا علیہنہ نو گھر ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر گھر کے اندر جا رہے ہیں ہر ہر بیوی کے پاس جا رہے ہیں یسلموا علیہنہ اپنی ہر ہر بیوی کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے دن کے آغاز کے اندر ہی اپنی تمام بیویوں کے پاس جا رہے ہیں ہر بیوی کو سلام کہہ رہے ہیں اور صرف سلام نہیں کہہ رہے وَيَدْعُوا لَهُنَّا آپ اپنی بیویوں کو دن کے آغاز میں ہی دعا دیتے نظر آ رہے ہیں پہلا رویہ اپنے گھر والوں کو سلام کرنا آج انسان توہین سمجھتا ہے باہر سے آئے سلام کرنے میں عیب سمجھتا ہے مجھے گھر والے پوچھیں کیا حال ہے دن کیسا گزرا میری توہین ہے میں سلام کہوں میں حال چال پوچھوں میں کسی کو دعا دے دوں نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام خود اپنی بیویوں کے پاس ہر ہر گھر میں جا رہے ہیں مختصر وقت کے لئے سب کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں سب کو دعائیں دیتے ہوئے جا رہے دن کا آغاز کیا ہے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا کر کے سب کو سلام کہا سب کو دعا دی اور جب دن ختم ہونے لگتا اثر کی نماز سے فارغ ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں پانچ ہزار دو سو سولہ نمبر پہ لے کے آئے ماں جی عائشہ کہتی ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن صرف من العصری جب اثر کی نماز کا سلام پھرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے یدخلوا علا نسائہ فیدنوا من احداہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے پاس جاتے اور اب ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات چیت کرتے اور ان سے انس اور محبت کی باتیں کیا کرتے تھے اثر کے بعد بھی ٹائم دے رہے ہیں فجر کے بعد بھی ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ہمارا رویہ کیا ہے ہر کام کے لیے ہمارے پاس واپر ٹائم موجود ہے دوستوں کے لیے بھی ٹائم ہے بیلیوں کے لیے بھی ٹائم ہے سجن اور یار کے لیے بھی ٹائم ہے کاروبار کے لیے بھی ٹائم ہے بزار میں جانے کے لیے بھی وقت ہمارے پاس موجود ہے اگر ٹائم نہیں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے اپنے گھر والوں کو ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے اتنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود صبح کے وقت بھی ٹائم دے رہے ہیں اور دوپہر کے وقت بھی ٹائم دے رہے ہیں اور اپنی امت کو درست دیا ہے امت کے لوگوں معاشرے کے اندر حسن ایسے نہیں آئے گا معاشرے کے اندر خوبصورتی ایسے نہیں آئے گی اگر معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہو اس اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے اپنی بیوی سے کیجئے اپنے بچوں سے کیجئے ان سے محبت پیدا کیجئے انس پیدا کیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ چودری بن کے نہ رہیں ان کے دوست بن جائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو رویہ پیش کیا ہے